اسلام علیکم این ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بیس رکنی سکوارڈ کے حوال سے بتاؤں گا جو آج محمد وسیم نے پاکستان کا ٹی ٹوانٹی سکوارڈ آنانس کیا ہے اس حوال سے آپ کو بتاؤں گا کل ہی میں نے آپ کو خبر دی کہ آزم ہان اور شہجیل ہان جو ہیں ان کی واپسی کے امکانات کم ہو چکے ہیں جو آخری میٹنگ ہوئی ہے تمام چیف سلیکٹر اور باکس سلیکٹر کے درمیان اس میں یہ فیصل سالیا گیا ہے کہ ابھی شرجیل ہان اور آزم ہان کو سکوارڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا اپنے لاک سیشن میں بھی بتایا تھا اپنی آخری ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور آئی فائنلی وہی ہوا ان دونوں کو سلیکٹ نہیں کیا گیا کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے ان کی خبریں آ رہی تھی کہ انہیں واپس لیا جا رہا ہے نام ضرور زیرے گھوڑ تھے ان دونوں کے لیکن ابھی انہیں کہا گیا ہے کہ آپ دونوں جو ہے ابھی فلفل نہیں کرتے اس کرائیٹریا کو جس کرائیٹریا پر ہم س چھٹی ہوئی ہے وہاں ریاض کی چھٹی ہوئی ہے محمد حفیظ کی احران کن طور پر سب سے زیادہ جو حیرانگی والی بات یہ ہے کہ تاپ رن سکورر جو پچھلے سال کے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ تھے محمد حفیظ لیکن وہ اب سکوارڈ کا حصہ نہیں ہوں گے جنوبی افریقہ کے درمیان خلاف اور اپنر جو ہیں اس حوال سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہیں اب بابر آزم اور محمد ریزوان ہی ہمیں اپنی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کے فخر ز زمان کو بھی ڈرائیوں گیا ہے فخر زمان کا بقاعدہ نام لے کر بتایا گیا ہے کہ فخر زمان کو اس لئے ڈراؤ کیا گیا ہے کہ فخر زمان کی پرفارمنس کافی خراب رہی کون کون سے کلاری سیلیکٹ ہوئے ہیں ان تمام کلاریوں پر بات کرتے ہیں اور پھر ہارے کلاری پر بھی تو بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح کی سیلیکشن ہوئی ہے اس کو وہ ڈیزار کرتا تھا یا نہیں ڈیزار کرتا تھا سب سے پہلے بابر آزم وہ تو کیپٹن ہیں وہ تو ڈیزار کرتے ہی کرتے ہیں اور ان کے نام پر ہم آگے کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ باقی کلاریوں پر ہم بات کریں گے کیونکہ بابر آزم تو آٹومیٹک سیلیکشن ضرور ہیں اس کے بعد آمیر یامین اور اماد بات دو آر راؤنڈرز کو لیا گیا ہے دو آر راؤنڈرز جو رکھے گئے ہیں اماد بات کافی عرصے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اماد بات اور آمیر یامین جو ہے ان دونوں کو موقع ملنا چاہیے آخر کار دونوں کی قسمت جاگی اماد بات پچھلے کچھ عرصے سے کافی اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں ٹین ٹین لیگ میں ابھی وہ کھیرے ہیں سیلیکشن میرے لحاظ سے بہتر ہے اسی طرح آصف علی کی جو ہے واپسی ہوئی ہے سکوارڈ میں یہ تھوڑی سے حیران کرنے والی بات ہے حیران کون بات ہے کیونکہ نیشنل ٹی ٹونڈی میں اس طرح کی پرفارمنس نہیں رہی پچھلے سال پی ایسل میں ان کی اچھی پرفارمنس نہیں رہی لیکن اس سال جو ونڈے کپ ہوا اس میں تھوڑی سے اچھی پرفارمنس ہوئی تو انہیں واپس بلا لیا گیا یہ بڑی حبر تھی میرے خیال میں آصف علی کی جگہ جو ان فارم بیٹس میں تھے سوئے مقصود انہیں جگہ ملنی چاہیے تھی اس کے علاوہ دانش عزیز جو ہے وہ بھی سوکنی ٹی ٹونڈی سکوارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ دانش عزیز کی پرفارمنس جسرا رہی نیشنل ٹی ٹونڈی کوارڈ میں فینش کیے انہوں نے میچز وہیں ونڈے کپ میں بھی بڑے زبرداست میچز کو فینش کر رہے ہیں تو اس وجہ سے دانش عزیز بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں فینشرز کافی اچھے رکھے ہیں آصف علی فینشر ہوگے اس کے علاوہ دانش عزیز فینشر ہوگے اس کے علاوہ خوشدیل شاہ اور افتحار احمد جو پہلے دونوں سکوارڈ میں شامل تھے یہ چار فینشر آپ سکوارڈ میں شامل ہو چکے ہیں بعد میں سولہ رکنی میں کون کون سے فائنل ہوتے ہیں لیکن ابھی تک جو چار نام ہیں وہ یہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں حسین تلت ٹی ٹوانٹی سکوارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں تو محمد حسنین ہے محمد نواز ہے محمد رزوان ہے محمد نواز شامل ہوئے ہیں اماد اسیم کی جگہ اماد اسیم کی بھی چھٹی ہوئی ہے کیونکہ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اماد اسیم کی چھٹی ہونی کی ہونی ہے آپ کو اگر یاد ہو تو نیوزیلینڈ میں ایک میچ میں انہوں نے جساں شاداوہان کے ساتھ برطاؤ کیا تھا ایک کیپٹن کے ساتھ وہ جساں پیش آئے تھے خراب بالنگ کر رہے تھے شاداوہان نے تھوئی سے انہیں ڈانٹ دی تو وہ گراؤنڈ چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے تو ایسے پروفیشنل کھلاری کی طرف سے اس طرح کا کام ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ایک اتنا بڑا سینئر کھلاری ہو پروفیشنل کرکٹر ہو وہ ایک ڈانٹ سے میدان چھوڑ کر واپس بہر چلا جائے تو وہ اس کی وجہ سے شاید انہیں بھی ڈراب کر دیا گیا ہے تو محمد نواز کو ان کی جگہ شامل کیا گیا ہے محمد ریزوان کی پر وکٹ کیپر ہوں گے سرفاز احمد بھی وکٹ کیپر ہوں گے میرے لحاظ سے سرفاز احمد کو رکھ تو لیا گیا ہے میڈیا کے پریشر کی وجہ سے لیکن اگر محمد ریزوان کھیلیں گے تو پیرس سرفاز احمد کو ہوم سیریس میں نہیں رکھنا چاہیے کم از کم کسی جنگسٹر کو موقع دیتے اسے بیک اپ کے طور پر رکھتے اسے چانس مل جاتا ڈرسنگ ڈوم میں شیئر کرنے کا لیکن چلیں سرفاز احمد بھی ناٹ بیٹ چوئس وہ بھی ٹھیک ہے اگر ریزوان اسکوارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں تو پھر تو سرفاز احمد بھی بن ہی سکتے ہیں اس کی طرح شاہنشاہ افریدی عثمان قادر زفر گوھر اور زاہد محمود جی ہاں شاداب خان بھی وہ آویلیبل نہیں تھے اس کی وجہ سے زاہد محمود کو جگہ ملی ہے عثمان قادر بھی ڈیفینرلی پلینگ لیون میں ہوں گے اس طرح زفر گوھر جو ہیں وہ بھی اسکوارڈ کا حصہ ہوں گے ڈومیسٹک میں بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے وہ بھی اسکوارڈ کا حصہ ہوں گے مردبہ پورا جو اسکوارڈ ہے وہ آپ کو بتاتے چلے تو اس میں بابر آزم آمیر یامین امار بٹ آصف علی دانش عزیز فہیم اشرف حیدر علی حارس روف حسن علی حسین طلت افتحار احمد خوشتیل شاہ محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان صرفاز احمد شاہنشاہ آفریدی عثمان قادر زفر گوھر اور زاہد محمود یہ وہ بھی اسکوارڈ ہیں جو تین ٹی ٹونٹی میچز کے لیے محمد حسنین نے آج سیلیکٹ کیے ہیں آپ اسکوارڈ سے کتنے مطمئن ہیں کتنے مطمئن نہیں نیچے کمر باپس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک رہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنوالی نیوٹ گو آپ تاک کسی طرح جلدہ جلد پہنٹی رہے